مہدی کازمی صاحب سلوک کریں ایسا پوسیبل نہیں ہے لیکن وہی کہتے ہیں کہ آج تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ارے بے شرموں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویج سلمان مرزا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے جناب تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب زیرہ کازمی کا معاملہ ات طویل کیوں ہو چکا ہے پانچ مہینے گزر چکے ہیں اور گزشتہ روزیں خبر نکل کر آئی تھی آج پیر کا دن ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گزشتہ روز ادوار تھا جب پاکستان اور سری لنگا کا میچ چلا تھا پوری قوم کی نظریں پاکستان اور سری لنگا کے میچ پر لگی ہوئی تھی اسی دوران ایک شوشہ چھوڑا گیا ایک ایسا شوشہ چھوڑا گیا جس سے سارے معاملے کو زیرہ کازمی کے معاملے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جو دوسری کے خلاف ایک مقدمہ درج کر دیا مقدمہ درج کرنے کی بات اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے جائیں میں اپنی بیٹی کو جیل کے سلاقوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے متعدد دعوی کر چکے ہیں جو یہ دعوی کر چکے ہیں کہ جناب میدی کازمی کی زیرہ کازمی سے ملاقات ہوئی شیلٹر ہوں گے زیرہ کازمی کو جب بتایا گیا زہیر اور شپیر کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں دیواریں پھلانگ دوں گی میں آسے پھلانگ کے نکل جاؤں گا لیکن خیر میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں آج کا موضوع میرا یہ نہیں ہے آج کا موضوع ہے جناب پاکستان اور سری لنگا کا جب میچ ہو رہا تھا اسی دوران زیرہ کازمی کی والدہ کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی اور یہ ویڈیو کافی زیادہ ہارٹ ٹچنگ کافی زیادہ زبردست قسم کی ویڈیو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہا جائے جس بات ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو میدی کازمی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی بیٹی کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں اس سے پہلے تک بھی وہ میدی کازمی صاحب کو ولن بنا کے گھوم رہے تھے اب میں دونوں چیزوں کا موازنہ کرنے جا رہا ہوں آپ کو حقیقت بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پاکستانی معاشرے میں ہمارا جو کلچر ہو چکا ہے اس میں جھوٹ کس حد تک سرائیت کر چکا ہے اور کس طر یہاں سے ایک سیدھے سادھے معاملے کو اتنا کامپلیکیٹڈ کیا جاتا ہے اتنا کامپلیکیٹڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ کہیں کہ یار چھوڑو یار لانت بھیجو اس کیس کو ہی نہیں دیکھنا ہے لوگوں کی نظریں اس کیس سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہے ہیں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ اس معاملے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے انسٹرگرام پر میرا اکا� سلمان.MRZAA کے نام سے آپ چاہیں تو فالو کریں آپ کی مرضی ہے لیکن جو آپ سوال کریں گے جو آپ پوائنٹ اٹھائیں گے جو آپ اپنا مدہ بیان کریں گے میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ریپلائیز ضرور کروں گا جناب سب سے پہلے میں ویڈیو کی بات کرتا ہوں اس کے بعد میں کیس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا جو میدی کازمی صاحب نے اپنی بیٹی پر کیا اچھا جناب ویڈیو آئی میدی کازمی صاحب کی بیگم اور زہرہ کازمی صاحب کی والدہ تھی بڑی ہارٹ ٹچنگ ویڈیو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا عدالتوں پر بے تہاشا اعتماد ہوں ہم عدالتوں پر پوری طریقے سے اعتماد کرتے ہیں ہماری بیٹی ہم سے پانچ مہینے سے دور ہے یقین جانی ہمیں نہ دن میں نیند آتی ہے نہ ہمیں رات میں نیند آتی ہے میں وہ ویڈیو یہاں پر چلا تو نہیں سکتا آپ سمجھدار ہو گئے سمجھتے ہیں کہ جناب کاپی ریٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں لیکن جو ان کی ویڈیو تھی میں غالباً ش میں تین سے چار دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہوں انہوں نے جبران ناصر کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دی ہیں انہوں نے ان لوگوں کو دعائیں دی ہیں جو کہ لہور میں بیٹھ کر ان کا مقدمہ لڑا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ بچیاں اپنے گھروں سے نہ بھاگیں انہوں نے یہ بات بولی کہ زہرہ کازمی صرف میری بیٹی نہیں آپ سب کی بیٹی ہیں آپ سب کی بیٹی ہیں آپ سب کی بیٹی نہیں میری بیٹی بھی ہے اور یہ اصل میں پاکستانی معاشرے کی حقیقت ہے ہونی چاہی جو پہل کہ لوگ آ گئے نا جو یہ چاہتے ہیں کہ چودہ پندرہ سال کی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب لڑکیاں گھروں سے بھاگیں اس کو پروموٹ کیا جائے اور وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہیں مغلزات بکیوں ان کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہمارا معاشرہ اس طرح کا نہیں تھا جیسے انڈیا میں اب لیو ان ریلیشنشپ بہت عام ہو گیا کچھ بائید نہیں ہے یہ جو لوگ بیٹھ کے چودہ چودہ سال کی لڑکیوں کو گھر سے بھاگنے کے مشورے دے رہا ہے نا یہ آگے چل کے لیو ان ریلیشنشپ کی بھی بات کر سکتے ہیں جس میں ایک لڑکا لڑکی رہتے ہیں میہ بی بی کی طرح لیکن ان کے درمیان شادی نگاہ اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اب جناب وہ زہرہ کازمی صاحبہ کی والدہ ہی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ پانچ مہینے انتہائی کرب سے بھرے ہوئے ہمیں نہ دن میں نید آتی ہیں نہ ہمیں رات میں نید آتی ہیں ہم کسی طور پر چین سے نہیں بیٹھتے ہیں لیکن جبران ناصر صاحب وہ دل سے دعائے کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے دل سے دعائے کرتی ہیں جو کہ ان کا مقدمہ لڑے ہیں اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ مہدی کاغمی صاحب سے کوئی رشتداری ہے کوئی بات چیت ہے یا ان سے کوئی رشتداری ہے ان سے کوئی بات چیت ہے صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب لڑکیاں کم عمری میں نا بالے عمری میں اپنے گھروں سے اس طرح سے بھاگ کے نہ جائیں وہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتی ہیں جو کہ ہم لوگ بیان کرنا ہے اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے اب آپ یہ بھی دوسری طرف یہ ہو رہا ہے وہی بات کر رہا ہے کہ جناب میدی کازمی صاحب کس طرح کے باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کے خلاف اتنی نفرت اتنا بغض اتنی جلان اتنی حسد اتنی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے خلاف ہی مقدمہ درج کر دی ہے وہی کہتے ہیں کس طرح کا باپ ہے یہ کس طرح کا باپ ہے جو کہ اپنی بیٹی کا ہی دشمن بن گیا بچوں کو اپنے ماں باپ کا دشمن ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروہ سلوک ہوتے دیکھا ہے لیکن ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کریں ایسا possible نہیں ہے لیکن وہی کہتے ہیں کہ آج تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ارے بے شرموں تمہیں کیا پتہ ان رشتوں کی حقیقت ہوتی کہیں تمہیں کیا اندازہ کہ ان رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے تم لوگ تو وہ لوگوں جو یہ بات کہتے ہو کہ چودہ چودہ سال کی لڑکیاں گھر سے بھاگیں تم ان کو بٹھاؤ دلند بنا کے اپنے برابر میں بٹھاؤ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں نفرت انگیز الفاظ کہہ لوا یہ تم لوگوں کی حقیقت ہے تمہیں کیا پتہ ماں باپ کا باپ اور بچے کا باپ اور بچی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اس باپ کے لیے تم لوگوں کو انگلیاں اٹھا رہے ہو کہ جناب انہوں نے مقدمہ درش کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا جو کہ اپنی بیٹی کے لیے زلیل و خوار ہو رہے تم لوگوں کی وجہ سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں پلس کے چکر کاٹ رہے ہیں دوسری طرف تم لوگ ہو جو کہ نہ جانے تمہارا کیا مفاد ہے سارے ماں کیوں یہ چاہتے ہو کہ جناب ہمارا معاشرہ نہ ہمارا دینی اجازت دیتا ہے نہ پاکستانی معاشرہی اجازت ہے اس طرف ہمارے معاشرے کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیرتی بے شرمی کے ساتھ اسماعیل بے شرمی کے ساتھ مسکراہتیں بے شرمی کے ساتھ تمام کام کرتے چلے گا آپ اس ماباب پر انگلی اٹھا رہے ہیں اس ماباب پر آپ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جو کہ ان کی بچی کے لیے جو فائٹ کر رہے ہیں جو لڑ رہے ہیں ان کی بچی کے لیے ان کے لیے وہ دل سے دعا دے رہے ہیں تو اپنی بچی کو کس حد تک مس کر رہے ہیں کونسا بغس کونسی نفرت کونسی جلن کونسی حسن صناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن بھی رائے کا ازار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی وڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گا اپنا اللہ حافظ موسیقی